پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے میں اندھیرا ہوتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں سے ایک ایسی حدیث کا انتخاب کیا ہے جس میں آپ نے بعض صورتوں اور آیات کی عظمت بیان فرمائی ہے قرآن پورا کا پورا عظمت والا ہے مگر بعض صورتیں اور آیات ایسی ہیں جنہیں بعض پر فضیلت دی گئی ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عن ایک ابن عبدالقلعی رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای سورة القرآن عظم قال قل هو اللہ احد قال فا ای آیات من القرآن عظم قال آیات الكرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قال فا ای آیات یا نبی اللہ تحبو ان تصیبا کا و امتا کا قال خاتمت صورت البقرہ فا انہا من خزائن رحمت اللہ تعالی من تحت عرشہی آتاها حاضر الامہ لم تترک خیرم من خیر الدنیا والآخرا الا اشتملت علیہ رواہ الدارمی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی ختمت میں ارز کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں ایک سا چودہ صورتیں ہیں ان میں سے کون سی صورت ایسی ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ نے فرمایا سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد جس میں اللہ کی عظمت کا بیان ہے اور اس بات کا اعلان ہے کہ وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے تو قرآن کے ایک بڑے تین حصے کے پڑھنے کا سباب مل جاتا ہے پھر وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں سے ایک کون سی آیت ہے جو سب سے اچھی عظم امدہ درجہ والی ہے آپ نے فرمایا آیت القرصی جس میں اللہ کی عظمت کا اظہار بھی اور اپنے لیے ہدایت کی دعا بھی اللہ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم اللہ وہ اللہ جس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ زندہ ہے قائم رہنے والا ہے اللہ کی عظمت اور اس کی بزرگی اور اس کا مقام اس آیت میں بیان کیا گیا ہے یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی نماز ہے فرض ادا کرنے کے بعد آیت القرصی کی تلاوت کرتا ہے اس کے درمیان اور جنت میں داخلے کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کی موت ہے یعنی جو فرض نماز ادا کرے گا اور آیت القرصی کی تلاوت کرے گا وہ یقینی طور پر جنت میں جائے گا اور نماز پڑھنے والا جب آیت القرصی کی تلاوت کرتا ہے تو اس میں وہ اللہ کی عظمت کا اظہار پاتا ہے کہ اللہ زندہ ہے قائم رہنے والا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے اللہ ہی اس کا مالک ہے عارضی طور پر بہت سی چیزیں اللہ نے ہماری ملک میں دے رکھی ہیں ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہماری نہیں ہیں جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ اللہ کا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا مالک بھی وہی ہے اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے کررہ ارضی میں اور آسمانوں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی حکم سے ہوتا ہے اور اس کام میں اللہ تعالیٰ کو کبھی الجن تھکاوٹ یا دکت محسوس نہیں ہوئی کہ انسان تھوڑا سا کام کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے تو اس میں اکتا جاتا ہے کام کو چھوڑ دیتا ہے مگر اللہ اس کام کو ہر روز کرتا ہے ہر وقت کرتا ہے اپنی مخلوق کو روزی دیتا ہے ہر روز دیتا ہے سمندر میں مچھلیاں فضا میں پرندے جنگلات میں درندے اور حیوان زمین پر انسان اور جانور سب کو روزی دیتا ہے اس نظام کو چلانے میں نہ اسے کبھی دکت محسوس ہوتی ہے نہ وہ تھکتا ہے اور نہ ہی اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی آتی ہے اس آیت کریمہ کو جسے آیت کرسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عظمت والی آیت قرار دیا ہے اس میں چونکہ اللہ کی کرسی کا ذکر ہے اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے اس بنا پر اس آیت کا نام ہی آیت کرسی رکھ دیا گیا اس کے پڑھنے سے بہت سی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت کرتا ہے اور نظر بد سے بچانے کے لیے بھی آیت کرسی پڑھ کے تلاوت کر کے دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نظر بد کو بھی دور کر دیتے ہیں شیطانی اثرات سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے بیمار کو آیت کرسی کی تلاوت کر کے دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفاہ دے جاتے ہیں صحابی رسول نے تیسری بات یہ پوچھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ کون سی صورت ہے یا کون سی آیت ہے جسے آپ اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے پسند کرتے ہیں آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ وہ خزانے ہیں جو اللہ نے اپنے ارش کے نیچے رکھے ہوئے ہیں اور ان خزانوں کو اللہ تعالیٰ نے ارش پر بلا کر مجھے اور میری امت کے لیے اطاف فرمایا ان آیات میں جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں ان میں بھی اللہ کی عظمت کا اظہار ہے اللہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ انسان کو کچھ دعائیں سکھا دی گئیں ان دعائوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اپنی نعمتیں اطاف فرما دیتا ہے اور اس میں اعلان ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اس سارے کا سارا اللہ کا ہے اور پھر اس میں دعائی سکھائی گئی کہ اے اللہ اگر ہم سے بھول ہو جائے یا خطا ہو جائے تو ہمیں معاف کر دی اللہ تعالیٰ اس دعا پر بڑا خوش ہوتا ہے جس میں بندہ اپنی آجزی کا اظہار کرے اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہائے اور اقرار کرے کہ اے اللہ غلطی ہو گئی ہے اللہ اس سے خوش ہو کر اسے معاف بھی کرتا ہے اور اس کے درجے بھی بلند کر دیتا ہے تو انسان اس آیتِ کریمہ میں دعا کرتا ہے اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یہ غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دے بخشش مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو انتہائی پسند کرتا ہے جو اپنی آجزی انکساری کا اظہار اللہ کے سامنے کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ دیتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا ہے اسی زمن میں آپ نے فرمایا کہ وہ قطرے جو اللہ کے خوف سے آنسوں سے بے نکلتے ہیں اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں اور وہ خون کے قطرے جو اسلام کی سربلندی کے لیے دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے جسم میں دشمن کا تیر لگنے سے یا کوئی اور چیز لگنے سے جسم سے گر پڑتے ہیں ان قطروں کو اللہ تعالیٰ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے میدان جہاد میں جسم سے بہنے والا خون اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے لہذا اللہ کے سامنے آجزی کرتے ہوئے کٹگڑاتے ہوئے دعائیں کیجئے اللہ تعالیٰ ان دعائوں کو قبول کرتا ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کو سب سے بہتر صورت قرار دیا آیت القرصی کو سب سے عظمت والی آیت قرار دیا اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کو اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے بہترین قرار دیا ہے ان کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے ناظرین اس وقت ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد حاضر ہوں گے پھر ان صورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں اُن کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا ہے ناظرین وقفہ سے قبل ہم ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں اُن کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا ہے ناظرین وقفہ سے قبل ہم ان سورتوں کے بارے میں اور آیات کے بارے میں بات کر رہے تھے جن کو اللہ نے عظیم قرار دیا اور امت کے لیے انعام قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور سورتوں کے متعلق بھی ارشاد فرمایا جس میں آپ کا ارشاد ہے ان قالد بن مادانا قالا اقرع المنجیتا وحی علف لام تنزیل فانہو بلغنی ان رجل کان یقرعوها ما یقرعو شئی غیرہا وکان کسیر الخطایا فنشرت جناحاها علیہ قالت رب اغفر لہو فانہو کانا یکسرو قرآاتی فشفع رب تعالی فیه وقال اکتبو لہو بکل خطیئت حسنة ورفعو لہو درجة وقال ایزن انہا تجادل عن صاحبها فی القبر اللہم ان کنت من کتاب کا فشفعنی فیه وان لم اکن من کتاب کا فمہنی عنہو وانہا تکونو قطیر تجالو جناحا علیہ فتشفعو لہو فتمنعو من عذاب القبر وقال فی تبارک مثلا ہو قان خالد اللہ یبیتو حتی یقراہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نجات دلانے والی صورت الفلام سجدہ ہے اس صورت کے متعلق ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ وہ اسے کسرت سے تلاوت کرتے تھے اس کے علاوہ باقی تلاوت کم اور الفلام سجدہ کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ صورت قیامت کے روز اس کے حق میں سفارش کرے گی اللہ تعالی اس کی سفارش کو قبول فرما لیں گے حدیث کے الفاظ یوں ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ اگر میں تیرے قرآن کی صورت ہوں تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے اگر میں تیرے قرآن کا حصہ نہیں ہوں میری سفارش تُو نے قبول نہیں کرنی تو مجھے فیس قرآن سے نکال دے یعنی سفارش کرنے والا اپنی سفارش کو بڑا زور دے کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تیرے قرآن کا حصہ ہوں تو میری سفارش قبول کر لے اگر سفارش قبول نہیں کرنی تو مجھے قرآن سے نکال دے یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا کہ اللہ تعالی اس صورت کی سفارش اس کے حق میں قبول کر لے گا اور آپ نے آگے چل کے فرمایا کہ یہ صورت قیامت کے دن تو سفارش کرے گی قبر میں بھی ساتھ دے گی کہ جس طرح ایک پرندہ کے پر ہوتے ہیں اس طرح قبر میں اس پر اپنے پر کر لے گی اور اس کی سفارش کرے گی اس کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے یہی قیفیت سورہ ملک کے بارے میں کہی گئی تبارک اللہ عزیبہ دے الملک کہ وہ بھی سفارش کرے گی صحابہ کرام اکثر کا یہ معمول تھا کہ رات کو سونے سے قبل علف نام سجدہ اور سورہ تبارک اللہ جس کا نام سورہ ملک ہے اس کی تلاوت کرتے تھے دن میں جب چاہنے کریں رات کو سونے سے پہلے پہلے ان کی تلاوت کر لیں ضروری نہیں کہ سوتے وقت ہی تلاوت کریں اگر آپ ان کی تلاوت کر کے سوئیں گے تو اللہ تعالی برکت نازل فرمائے گا پور سکون آپ سو جائیں گے ہماری قوم آج کل قرآن کی تلاوت کرنے کی بجائے ٹیلی ویجن کے ڈرامے یا کتابیں افثانیں ناول پڑھ کے سوتے ہیں تو رات کو انہیں پھر ڈراؤن خواب آتے ہیں جو صحابہ کرام کا تذکرہ پڑھ کے سوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادی سے مبارکہ پڑھ کے سوتے ہیں انہیں پرسکون نہیں داتی ہے برحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے روز انسان کی سفارش کریں گی ان کی عظمت کا سبب کیا ہے ان کو سفارشی کیوں قرار دیا گیا اس کا سبب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ کی بزرگی عظمت اور انسان کی اپنی کمائیگی کا ذکر ہے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر کرنے کے بعد انسان یہ بیان کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیرہ بندہ ہوں تیرے بندگی میرا شعار ہے اور اس کا ذکر اللہ نے اس انداز میں فرمایا تتجافہ جنوب من المزاج یدون ربهم خوف وطمع کہ رات کو ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں سردی کا موسم ہے یا گرمی کا موسم ہے رات کو بستر پر نہیں لیٹتے ایک حصے تک آرام کیا جب دو حصے رات گزر گئی تو بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں یدون ربهم خوف وطمع بستروں کو چھوڑ کر کام پر نہیں جاتے ہماری قوم تو کام کے منڈی جانے والے صبح وزانوں سے پہلے جا کر اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں جانا بھی چاہیے لیکن اللہ کے بندے جن کا ذکر اللہ نے اس صورت میں کیا وہ رات کو اٹھ کر یدون ربهم خوف وطمع اپنے رب کو پکارتے ہیں اس سے ڈرتے ہوئے اس کے عذاب کا خوف دل میں رکھ کر اور اس کی نعمتوں کے حصول کا لالج رکھ کے اللہ کو پکارتے ہیں یدون ربهم خوف بھی ہے کہیں اللہ کا عذاب گھیرے میں نہ لے لے اور لالج بھی ہے کہ اللہ ہمیں اپنی نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ رات کو عبادت کرتے ہیں اور جو دن کو روزی کماتے ہیں اس کا ایک معقول حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انسان کے اپنے فائدے کی چیز ہے لہٰذا ان صورتوں کی عظمت کا سبب یہی ہے کہ اس میں اللہ کی کبریائی بزرگی اور برطری کا اظہار ہے اور انسان اپنی کیفیت بیان کرتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں تیری بندگی کرتا ہوں آگے چل کے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عامال کیے ان کے لئے اللہ نے امدہ ٹھکانہ بنا رکھا ہے وَمَلَّذِنَكَا فَرَوْهُمَا وَاہُمُ النَّارِ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا انکار کیا اس کی بندگی سے انکار کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جب بھی اس جہنم سے نکال دیے جائیں گے پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے یہی کیفیت ہوگی اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو تلاوت کرنے کی تعلیم فرمائی ہے اسی طرح صورت ملک ہے وہ بھی اپنے پڑھنے والے کے لئے سفارش کرے گی قبر میں اس کی حفاظت کرے گی قیامت کے روز اس کی سفارش کرے گی اس میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ تبارک اللہ زی بیدہ الملک وہ ذات بڑی ہی برکت والی ہے جس کے ہاتھ میں حکومت ہے بادشاہی اسی کے پاس ہے دنیا کی بادشاہت آردی چیز ہے بادشاہ کے پیٹ میں تکلیف ہو جائے تو وہ سب کچھ دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جیسے ایک بادشاہ کے ذکر آتا ہے کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ پانی جو تو شوق سے پی رہا ہے اگر تو اس سے روک لیا جائے اور کہا جائے پانی تب ملے گا جب تو آدھی بادشاہت مجھے دے دے گا اس نے کہا کہ میں پانی کی تلاش میں اور طلب میں اپنی پیاس بجانے کے لئے آدھی بادشاہت دینے کو تیار ہو جاؤں گا پھر اس نے کہا کہ یہ پانی کا اخراج نہ ہو پیشاب بند ہو جائے تم سے کہا جائے کہ آدھی سلطنت دے دو تمہارا پیشاب خارج ہو جائے گا کہنے لگا میں اس کے لئے بھی تیار ہوں جس بادشاہت پر وہ ناز کر رہا ہے اس کی ہی کیفیت ہے یہ حیثیت ہے اصل بادشاہت وہ ہے جو اللہ کی ہے وہ دنیا میں بھی بادشاہ ہے آخرت میں بھی وہاں آواز آئے گی لیمن الملک اليوم آج بادشاہت کس کی ہے ہر طرف سے یہی جواب آئے گا للہ الواحد القاحار اللہ کے لئے جو اکیلہ بھی ہے اور زبردست بھی ہے لہٰذا ان دو صورتوں کو تلاوت کرنے کی عادت دالنی چاہیے سورہ سجدہ جو اکیس میں پارے میں ہے اور سورہ ملک جو انتیس میں پارے کے ابتدا میں ہے جس سے سورہ تبارک اللہ جی بھی کہتے ہیں ان صورتوں کی تلاوت کیجئے اور سمجھ کے کیجئے تاکہ زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے اللہ تعالی ہمیں ان صورتوں کو پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہر سی یا ہر آت میں سورج ہے حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا اندھیرا ہوتا